اسلام علیکم ناظرین آپ سب کا ایسا خوال ہے ہچین نیوز میں میں آپ کا حصہ محمد عزاردین آئیے بڑھتے ہیں تفصیلات کے جانے میں آپ تمام ناظرین کا استقبال ہے ہچین نیوز میں ناظرین آئیے دیکھتے ہیں آج کے چند اہم خبریں کچھ ہی منٹوں میں بی آرس کے کارگزار صدر اور وزیر تاریخ رامارو نے کہا کہ ایک زیٹ پول کے نتائج سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس میں سچائی نہیں انہوں نے دعویٰ کیا کہ ایک بار پھر اقتدار بی آرس پارٹی کو آنے والا ہے کیٹیا نے تلنگانہ اسمبل انتخابات کی پولنگ کے بعد تلنگانہ بھون میں میڈیا سے ہم نے ماضی میں ایسے ایکزٹ پول دیکھے ہیں ایکزٹ پول کو غلط ثابت کرنا ہمارے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے تین ڈسمبر کو ہم ستر سے زیادہ سیٹوں پر جتیں گے ایکزٹ پول سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کچھ میڈیا ادارے سروے نہیں کرتے وہ دو سو لوگوں سے پوچھتے ہیں وہ اسی طرح کی بنیاد پر ریپورٹ دکھاتے ہیں وزیر کیٹیا نے کہا کہ ماضی میں پانچ میڈیا اداروں نے سروے جاری کیا تو ان میں سے صرف ایک ہی سچ تھا وزیر کیٹیا نے سوال کیا کہ لوگ اب بھی لائن میں کھڑے ہیں اور اپنا ووڈ ڈال رہے ہیں انہوں نے کہا کہ وہ ایکزٹ پول کے پیچھے کی لوجک نہیں سمجھتے انہوں نے کہا کہ یہ بہت مضحق کا خیز لگتا ہے اگر ایکزٹ پول غلط ہے تو کیا یہ ادارے تلنگانہ کے عوام سے غلطی پر معافی مانگیں گے کھمام شہر میں صبح کی اولین ساتھوں ہی میں عوام جوشو خرش کے ساتھ اپنے حلقے رائدہی سے استفادہ کیا کھمام شہر اور مندل جات کے پولنگ بوت پر عوام طویل خطاریں دیکھی صبح کی اولین ساتھوں میں کھمام بیارس کے امیدوار پی اجے کمار اور کانگریس کے امیدوار ٹی ناگشورہ اور سابقہ مرکزی وزیر رینکا چودری نے اپنی حق رائدہی سے استفادہ کرتے ہوئے پولنگ بوت پہنچ کر ووڈ ڈالا پچھلے پندرہ سال کے بعد کھمام زلے میں رائدہی کا تناسب ریکارڈ درج کیا گیا بیارس پارٹی اور کانگریس پارٹی کے کارکنان پولنگ بوت کے خریب کھڑے ہو کر ووٹروں کا اپنے امیدوار کے حق میں ووڈ ڈالنے کی اپیل کر رہے تھے شام پانچ بجے کے بعد بھی پولنگ مراکز پر عوام کی طویل خطاریں دیکھی گئی ووڈ ڈالنے کے لیے کھمام زلے میں رائدہی کے موقع پر پولیس کا سخت بندوبست دیکھا گیا اور نیم فوجی دستاؤں کا بھی تائنات کیا گیا تاہم کسی بھی ہنگامی حالات کو فوری نپنا جائے کھمام شہر کے مختلف پولنگ بوت پر کانگریس پارٹی کارکنان اور بیارس پارٹی کارکنان کے درمیان ہلکی کشیدگی دیکھی گئی پولیس فورس مستعیدی کا مساہرہ کرتے ہوئے پارٹی کارکنان کو منتشش کر دیا کھمام شہر کے ایک پولنگ بوت پر بیارس پارٹی اور کانگریس پارٹی کارکنان کے درمیان کمپیل کے درمیان ایک کانگریس کارکن زخمی ہو گیا کانگریس کارکنان نے بیارس کارکنان پر الزامعیت کرتے ہوئے کہا کہ بیارس پارٹی کے کارکنوں نے کانگریس کارکن پر حملہ کیا جس کی وجہ سے کانگریس کارکن کا سر بھٹ گیا بیارس امیدوار کھمام اور کانگریس امیدوار کھمام ٹی ناگش پاروں نے اپنی جید کا دعویٰ کیا بہرحال سباکی اول انساتوں سے ہی کھمام شہر اور زلے بھر میں عوام نے جوش و خروش کے ساتھ اپنی حقے رائے دہی سے استفادہ کیا کھمام زلے میں مجموعی طور پر 32 فیصد رائے دہی ریکارڈ کی گئی ہے مرکزی حکومت نے پانچ راستوں میں انتخابات ختم ہونے کے فوری بعد الپی جی سلنڈر کی خیمتوں میں اضافہ کر دیا ہے تل کمپنیوں نے 19 کلو کمرشل گیس سلنڈر کے خیمت میں 21 روپی اضافہ کا فیصلہ کیا بڑتی ہوئی خیمتوں کا اطلاق فوری طور پر ہوگا اس کے ساتھ دہلی میں کمرشل گیس سلنڈر کے خیمت 1796 روپے 50 فیصد روپے تک پہنچ گئی ہے کلکتہ میں یہ بڑھ کر 1908 روپے ممبئی میں 1749 روپے اور چنائی میں 1968 روپے ہو گئی ہے اور جن پانچ ریاستوں میں انتخابات ہوئے ہیں ان میں جائپور راجدھانی 1819 روپے بھوپال مدیہ پردیش میں 1804 روپے رائپور 36 گرد میں 2004 روپے ہائدر آباد میں 2024 اشاریہ پانچ روپے ہو گئی ہے تاہم یہ ایک راحت کی بات ہے کہ گھرے لو استعمال کے لیے استعمال ہونے والی سلنڈروں کی خیمتوں میں اضافہ نہیں ہوا مدیہ پردیش راجستان 36 گرد تلنگانہ اور مزورم میں ہونے والی اسمبل انتخابات 2023 کے نتائج 3 دسمبر کو آئیں گے اس سے پہلے مختلف ایجنسیوں کے ایگزٹ پول کے نتائج جاری کیا جا چکے ہیں مدیہ پردیش کی بات کریں تو ایگزٹ پول کے نصف میں بی جے پی کو اکثریت ملی ہے اور باقی نصف میں کانگریس اور بی جے پی کے درمیان سخت مخابلہ ہونے کا امکان ہے چانکیا کہ ایگزٹ پول نے کانگریس اور بی جے پی کے سیٹوں کے درمیان کافی فرق کی پیش گئی کی ہے اس کے مطابق مدیہ پردیش میں بی جے پی کو ایکسو ایک کانگریس کو چوریتر سیٹیں ملنے کا امکان ہے جبکہ روزنامہ بھاس کرنے پیش خیاسی کی ہے کہ بی جے پی کو ایکسو پندرہ پچھینو سیٹ کانگریس کو اور اک سو بیس اور پانچ سیٹیں ملیں گے جن کی بعد ایگزٹ پول میں بی جے پی کو سو اور ایکسو تیس سیٹیں اور کانگریس کو ایکسو دو سے ایکسو پچیس سیٹیں ملنے کی پیش گئی کی ہے نواتھا اسی اور کانگریس کو سو تا چاریونو سیٹیں ملنے کی امید ہے چھتیز گھڑ کی بات کریں تو زیادہ تر اگزٹ پول کانگریس کو حکومت بناتے ہوئے دیکھا جا رہا ہے نیوز ٹونٹی فور ٹوڈے چانکیا کہ اگزٹ پول میں بی جے پی کو تینتی سیٹیں ملنے کی امید ہے اور کانگریس کو ستاون سیٹیں حاصل ہوں گی یعنی اکثریت چھالیس سیٹیں کو عبور کر لے گی تلنگانا کی بات کرتے ہیں تو اگزٹ پول میں کانگریس پلس کو زیادہ سے زیادہ سیٹیں ملنے کی پیش خیاسی کی ہے انڈیا ٹی وی سین ایکس کے اگزٹ پول میں کانگریس پلس ٹو کو ایکسریت ساہ سیٹیں اور انیسی تیرسٹ بی آریس کو اور سینٹالیس اکتیز بی جے پی کو چار تو دو سیٹیں اور امائیم کو اور سات تا پانچ سیٹیں ملنے کی پیش خیاسی کی گئی ہے نیپال کے مغربی لونک زلے میں ملکی پہلی ہمجنس شادی ریجسٹر کی گئی ہے اور اسے ملک میں لزبین کے بائی سیکشویل ٹرانس جنڈر ال جی پی ٹی کمیونیٹی کے حقوق کی جیت کے طور پر دیکھا جا رہا ہے مغربی لونک زلے میں رسمی طور پر مایا گرونگ پنتیس سالہ اور سرندر پانڈے ستائیس سالہ کے شادی جہا شمبے کو ریجسٹر کی گئی ملکی سپریم کورٹ کی جانیر سے ہمجنس جوڑوں کی شادیوں کے ریجسٹریشن کے حوالے سے پانچ ماہ خبل دیئے گئے عبوری حکوم کے بعد یہ ریجسٹریشن کی گئی ہے بولی وڈ کے کنخان شاروخان کی بیٹی سوہنہ خان فلم دی آرچیز میں اداکاری کے ساتھ ساتھ گلوکاری کا بھی آغاز کریں گی شاروخان کی بیٹی سوہنہ خان جانوی کپور کی بہن خوشی کپورا اور آمیتہ بچن کی پوتی آگستہ یہ نندہ فلم دی آرچیز سے ڈیبیو کریں گی زویہ اختر کی ہدایتکاری میں بننے والی فلم آرچیز میں سوہنہ خان اپنے اداکاری کے جوہر دکھانے کے ساتھ ساتھ اپنا سنگنگ ٹیلنٹ بھی دکھائیں گی فیلحال کے لیے اس خبرنامے میں بس اتنا ہی دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ اگر آپ نئے ہیں اس چینل پر تو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل ایکن کو بھی دبالیں تاکہ ہماری مزید اور بھی اپ ڈیٹس آپ تک پہلے ملیں